اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ فورٹین نائن نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زہیر احمد ناظرین آج ہم موجود ہیں دریائے سطلج بابا فرید پل کے کنارے پر جہاں پر جو پانی جی صورتحال ہے اس کے متعلق یہاں کا وزٹ کی ہے اس ٹائم جو دریائے سطلج میں پانی سطح ہے وہ ایک لاکھ پچونجہ ہزار کیوسک ہو چکی ہے اور پانی میں جو یہاں پر بابا فرید کی نواہی گاؤں ہیں جتنی بھی بستیاں ہمیں وہ اس ٹائم پانی کے زیرے آب آ کر ڈوب چکی ہیں اور مزید ہم آگے جائیں گے اور ریسکیو وین ون ٹو ٹو کی بوٹ میں جا کر مکمل وزٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں کی جو صورتحال ہے وہ کس طرح ہے اور کیا یہاں پر جو نوجوان ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں جی بلکل ہم دریائے سطلج کے اس ٹائم میں انٹر ہو چکے ہیں دریائے سطلج بابا فرید پول پر موجود ہو رہا ہوں جو نواہی گاؤں ہیں وہ پانی کی زیرے آب ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہم پہنچے اور آپ اس ٹائم ہم کشتی میں بیٹھ کر وزٹ کر رہے ہیں جو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جو نوجوان ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے بہترین طریقے کے سرانجام دے رہے ہیں لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بہترین طریقے کے ساتھ حل کیا جا رہے ہیں اور تمام جو ریسکیو کی ٹیم ہے وہ اپنے فرائز جو ہے بہترین طریقے کے ساتھ سرانجام دے رہی ہیں ہم اس وقت ریسکیو ون ون ٹو کی بورڈ میں موجود ہیں اور تمام جو ہے یہاں پر نوجوان وہ اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں ریسکیو ون ون ٹو کے جوان ہے یہ کامرمن دکھائیں گے کہ تمام دوست جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی بہترین اور اچھے طریقے کے ساتھ سارا انجام دے رہے ہیں اور بہت ہی جو جتنا بھی یہاں پر گاؤں ہیں وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں اور تمام لوگوں کی مدد کے لیے جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے جو ہے ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں یہاں پر آپریشن جاری کیا ہوا ہے اور تمام جو لوگوں تک کھانا بھی پہنچایا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ ان کے جس طرح کے ممکن مدد ہو سکتی ہے وہ کی جا رہی ہے اور تمام جو ہے ٹیمیں اس وقت دریائے ستلج کے جو کیمپ ہے اس کیمپ پر موجود ہیں اور اپنی ڈیوٹیاں جو ہے سر انجام دے رہے ہیں یہاں پر جو دریائے ستلج کی آبادیاں جتنی بھی ہیں وہ پانی کی زیرے آبی ہو چکی ہیں اور پانی کیوں ہے وہ پہلے سے اس میں پانی میں کمی بھی ہو چکی ہے جو پانی پہلے بتایا جا رہا تھا کہ ایک لاکھ نوے ہزار کیوسک تک پہنچ چک ہے لیکن اس ٹائم جو پانی کی مقدار ہے وہ ایک لاکھ پچپن ہزار کیوسک ہو چکی ہے تو پانی میں بھی بہت زاری کمی آ چکی ہے اور جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں وہ بھی اپنا جو فرائز ہیں وہ سر انجام برتی اچھے اور امانداری سے نہیں بھا رہے ہیں ریسکیو ون ون ٹو کی ٹیموں کی بوٹ میں ہم موجود ہیں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے اپنے جو فرائز ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں اور تمام جو آبادیاں ان تک ہر ممکن کوشش ہے کہ ان کے کھانا بھی پہنچایا جائے اور جتنی بھی مدد ہے وہ ان کی کی جائے وہ اپنی طرف سے مکمل جو ہے وہ امانداری سے ساتھ کی جا رہی ہے کیمرویم ٹیم کے ساتھ چودری زہیر احمد فاسٹ فورٹی نائن نیوز منچن آباد